اسلام علیکم ناظرین میں محمد حنیف کھیتران میں اس وقت موجود ہوں رکنی شہر کے چوک میں ماہ رمضان کے مہینے کی آمد آمد ہے دوسری جانب مہنگائی کا شیطان بھی آزاد ہے ہم یہاں مین چوک پہ موجود ہیں پرائز کنٹرول کمیٹی کے جانب سے لسٹیں دیگی ہیں وہ لسٹیں کیسی ہیں اور ڈیلر کس حد تک خرد و نوش کی چیزیں جو ہے وہ دکانداروں کو فروخت کر رہے ہیں اور دکاندار کس حد تک انہیں فروخت کر رہے ہیں اس حوالے سے تمام اپ ڈیٹ ہم اپنے ناظرین کو بتانے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رہے گا سب سے پہلی چیز جو خرد و نوش کی حوالے سے پرائز کنٹرول کمیٹی کی جانب سے جو لسٹیں آویزہ کی گئی ہیں وہ لسٹیں غیر متیمہ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کیونکہ وہ لسٹیں نہ تو اسی ریٹ کے ساتھ ملتی جلتی ہیں نہ کسی قریبی ازلا سے انہوں نے کسی قسم کے ایسے تفصیلا ریٹ لسٹیں ہیں آویز منگواہ کے اس کا ریٹ مختص کیا ہو اگر جب بات کی جائے تو کھولو ہے یا مسخیل ہے یا ڈیرہ بگتی ہے اس کی جو وہاں کے خرد و نوش کی جو چیزیں ہیں وہاں کے جو اشیاء ہیں وہاں کے پرائز کنٹرول کمیٹی کا جو ریٹ ہے وہاں کے جو لسٹیں ہیں وہ یہاں سے کافی اتقام ہیں اور اکنی اور بارکان کی جو پرائز کنٹرول کمیٹی کی جانب سے لسٹیں آویزہ کی گئے وہ کوئیٹا کے برابر کی ریٹ کی لسٹیں آویزہ کی گئے ہیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ پلے پلڑو ابھی سے لگا رہے ہیں ابھی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس لسٹیں ہیں یہ کیا ہے کس طرح سے گوشت دے رہے ہیں ڈی جی خان میں جو ہے چار سو پچاس روپے میں گوشت فروخت ہو رہا ہے یہاں پر ڈیلر ان کو کتنے میں دے رہے ہیں اور یہ کتنے میں فروخت کر رہے ہیں لسٹیں بھی ان کے ہیستہ ہیستہ نظر آ رہی ہیں لیکن نام کے لئے کاغذی کاروائیوں کے لئے یہ ظلہ انتظامیاں بھگ دور تو کرتی ہے لیکن غریب عوام کا کسی کسی کا کوئی احساس نہیں ہے ہم اپنے ناظرین کو فروٹس کے حوالے سے بھی باقی دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کیا ریٹ ہے ان کو کس حد تک کیسے فروخت کر رہے ہیں آپ کو مرگی کا گوشت کس حد تک مل رہا ہے کتنے میں مل رہا ہے یہ ہمیں مل رہا ہے تقریباً یہ تین سو اپنا اسی اور پنچاسی روپے میں مل رہا ہے آپ کتنے میں فروخت کر رہے ہیں ہم یہ ساڑی پانچ سو اور پہلے کال پرسوں تک چھے سو روپے ہوگا تھا اتنے کا کیوں مہنگا کیا ہوئے ہیں اتنے کا کیا کریں ڈیلر پیچھے سمجھیں گی دے رہے ہیں ابھی ریٹ اور بھی بات آپ کہہ رہے ہیں تین سو پچاس کا بھی تین سو پچاس کا زندہ کا دے رہے ہیں پھر اس میں سے تین پہو تقریباً کچھرا نکل اچھا ڈیلر آپ کو مطلب ہے آپ پانچ سو کتنے کا دے رہے ہیں ہم ساڑی پانچ سو کا دے رہے ہیں تو ناظرین یہ خود آپ سن سکتے ہیں اس نے کہا ہے کہ ہم ساڑے پانچ سو کا دے رہے ہیں یعنی کہ جو پرائس کنٹرول کمیٹی کی جانب سے لسٹیں آویزا کی کی لسٹ ہے آپ کے پاس دکھائیں لسٹ میں چھے سو چالیس بھی دیکھا تھا انہوں نے چھے سو چالیس اور ناظرین جبکہ ڈی جی خان میں مرگی کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی ساڑے چار سو رپے میں ہے یہاں پہ ساڑے چھے سو ہے اچھا روزانہ میں مرگی چڑھ رہی ہے کم ہو رہی یا مطلب ہفتے کے یہ چڑھ بھی رہی ہے اور کم بھی ہو رہی ہے یہ اس کا روزانہ کے حساب ہوتا ہے اور روزانہ تو لسٹ نہیں دے رہی ہے یہ تو مہینے میں ایک دفعہ ملتی ہے اور یہ جو ڈیلر ہیں ان کے اپنے ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا مقابلے کیے ہوئے ہیں لیکن ہم کو جو دبا رہے ہیں ہم کو کچھ بھی مطلب زیادہ دے رہے ہیں ہم تو مجبور ہیں ہم تو مجبور ہیں وہ اپنا مقابلے لگائے ہوئے آپس میں سلیٹ لگایا ہوا ہے وہ سستہ بھی دے وہ پانچ سو سے بھی کم دے سکتے ہیں دے بھی رہے ہیں اور اس کے بغیر دی جی خان میں کتنے کا کلو ہوگا دی جی خان میں ساڑھی چار سو روپے کا خود بندے نے مجھے فون کیا کہ یہاں ساڑھی چار سو روپے کا ریٹ چل رہا ہے اور جو ڈی جی خان کا گوست کا ریٹ ہوتا ہوں ہم کو ادھر زندہ کا دے رہے ہیں ابھی تقریبا دو تین دنوں میں ابھی سستہ ہوا ہے پہلے تو آپ کو چار سو مطلب ہے ساڑھی چار سو روپے پر چار سو سترہ سی روپے پر دے رہے تھے تو ناظرین آپ نے اس کی بھی خود بھی بات سنی ہے ان کا کہنا ہے کہ دی جی خان میں جو ہے فی کلو مرگی کا جو ہے وہ ساڑھے چار سو روپے میں پروخت کیا جا رہا ہے یہاں پر دیلر روح سے گزارش کی جاتی ہے خدا کا خوف کریں اس ماہ رمضان کے مہینے میں بھی آپ غریب عوام کو اس حد تک لوٹ رہے ہیں سو روپے آپ نے مرگی کے پیچھے بڑھائے ہوا ہے سو روپے تقریبا نفی مرگی کے قرائے آپ پچاس روپے ہے اور فی مرگی سے چار سے پانچ دو اڑھائی کلو تین کلو تو کنفرم ایک مرگی سے آ سکتے ہیں تو خدا کا خوف کریں اس ماہ رمضان میں اپنے یہ دیلروں نے اپنی منمانی لگائی ہوئی ہے اب پروڈ والوں سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا ریٹ کیسا ہے ادھر سے ڈیلر ان کو کتنے میں دے رہے ہیں اور باگی خردنوش کی جو چیزیں ہیں وہ کیسے جا رہی ہیں یہ حالت ہے یہاں پر ڈیلر ایک مافیا بنے بیٹھے ہیں ظلہ انتظام یا پھر ان غریب لوگوں پر دکانداروں پر جرمانہ کرتی ہے پھر ان کے اوپر استخزہ لگائے نا یہ بھئے ڈیلروں کو تین تین مہینے جیل میں بند کر دے خود سیدھے ہو جائیں گے اچھا یہ سبزی آپ کے ریٹ لسٹ کدھر ہے ریٹ لسٹ ہے اچھا ریٹ لسٹ ہے کنیتی نے پہلے ہالی ہے اچھا یہ کمیں آلو کمیں نے دبائیں آلو پنجار رو پنجار رو ریٹ لسٹ کتھ ہے پہلے والا دکھا دیلروں نے اپنی مرضی کے ریٹ لگائے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی سے یہ غریب لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہاں پہ غریب عوام جو ہے نا پریشان ہے توکم پچھو آلو کدھنے دے پھر پچھو دیں پانی ہزار دے بوری ہے پانی ہزار دے بوری کدھنے دے کلوں دن میں پقریبا سینے دے ایک سو دہ کلو ہیں لیکن اندازہ میں سا دہ ایک سو دہ دہ دکھنے ناظرین یہ ڈی جی خان میں تیس روپے کلو ہے یہاں پہ پچاس روپے کلو ہے وہاں کے دھڑی کے حساب سے ہے یہاں پہ کلو کے حساب سے باقی یہاں پہ فروڈ بھی پوچھتے ہیں کیا صورت کے حال ہے اپنے ناظرین کو تمام اپ ڈیٹ دیں گے آج اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے یہ ڈیلر ہیں یا یہ دکاندار ہیں یا پھر انتظامیہ خود ہے کون ہے اس کا اصل ذمہ دار تو اس سے پوچھتے ہیں کیونکہ سبزی کا ریٹ اس کے پاس ہے اسلام علیکم آلو کتنے کا دے رہے ہیں آلو پچاس روپے پچاس روپے کا ٹماتر ٹماتر یہ سو روپے سو روپے یہ آپ کو وہاں سے آلو کا جو ہے نا ڈیلر کتنے میں دے رہے ہیں یہ ہمارا اٹھتہالیسو کا بریہ ہے آلو کا اٹھتہالیسو کتنے کلو ہوتے ہیں کلو سو مطلب سو کلو ہے اٹھتہالیسو پھر حساب کیا دو روپے بچ رہے ہیں کلو کچھا اس کے پیچھے اٹھارہ روپے کھا رہے ہیں اس کو دو روپے دے رہے ہیں تو پھر یہ غریبوں سے نکالے گا دکان کا کراہ الگ سے دینا ہے اور انتظامیہ آتی ہے دکانداروں کے پر جرمانہ کرتی ہے میں انتظامیہ کو ایک مشورہ دیتا ہوں میری بات پر ذرا غور سنے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریٹ اٹھائیں ڈی جی خان سے ریٹ لیسٹ اٹھائیں کھولو سے ریٹ لیسٹ اٹھائیں پھر اس کے بعد ریٹ لیسٹ بنائیں یہ آپ تاجروں کو ڈیلروں کو بلا کے وہاں ریٹ لیسٹیں بنا دیتے ہیں ہر دن آپ کا ریٹ مختلف ہوتا ہے چینی کا ریٹ مختلف ہے آلو کا سبزی کا دیگر جو خود و نشکی تمام چیزوں کا ریٹ مختلف ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ ڈیلر اپنی مرضی کا ریٹ آپ کو بتاتے ہیں پھر وہ دکانداروں کو دیتے ہیں دکاندار پھر وہ غریبوں کے خون پسینہ ملا کے نکالتے ہیں میرا آپ سے مشورہ یہی ہے کہ خدارہ یہ جتنے بھی ڈیلر ہیں ان سب کو گرفتار کیا جائے تین تین ماہ کے لیے ان کے لیے اوپر استخاذہ کیا جائے جیل میں بند کیا جائے تب جا کے ان کو احساس ہوگا اس مہر رمضان کے مہینے میں رکنی کا شہر کا جو ریٹ ہے وہ ریٹ لسٹ ہے پرائس کنٹرول کمیٹی کے حوالے سے بات کی جائے جو لسٹیں آویزہ کی گئی ہیں وہ مسخیل سے کولو سے قیمت میں زیادہ ہیں اور کوئٹا کے برابر کا ریٹ لسٹیں ہیں تو ڈیلروں کی مرضی سے یہاں سے تین چار ڈیلر جاتے ہیں وہاں ایسی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں میٹنگ ہوتی ہے میٹنگ کے بعد پھر لسٹیں آویزہ کی جاتے ہیں اس کے مطابق پھر یہاں کے غریبوں کو ظلیل و خار کر کے اس طرح دونوں ہاتھوں سے یہ ڈیلر مافیا جو ہے لوٹتے ہیں مرگی والے کا اپنے گفتگوسنی انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ دو سو پچاس روپے میں ہم دس روپے منافع کرتے ہیں اور یہ ڈیلر جو ہے پیچھے سو روپے کھاتے ہیں فی مرگی کے کلو کی پیچھے ڈی جی خان میں جو ہے نا وہ چار سو پچاس روپے میں اور یہاں پانچ سو پچاس روپے میں فروغ پھو رہی ہے جبکہ ڈیلروں کو چار سو یا تین سو نوے روپے میں کلو مل رہا ہوگا تو اتنا زیادہ جو ہے نا گئے پہ اتنا زیادہ فاصلہ وہاں پہ لیکھیں اتنی زیادہ کمیشن کھا رہے ہیں یہاں پہ سبزیوں میں کھا رہے ہیں تو گزارش کی جاتی ہیں انتظامیاں آپ کو بھی میں ڈیریکٹ لیسی صاحب آپ کو یہاں پہ بھی منچن کروں گا کہ آپ ان مافیا کو پکڑیں تین تین ماہ کے لئے استخاذہ کریں اس کے بعد تب جا کے غریبوں کا احساس ہوگا اسی امید کے ساتھ ناظرین آپ سے عجاز چاہتے ہیں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حانے کے بعد